ہلو اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوک مزے میں ہوں گے آج جو ہے جمعہ کا دن ہے بہت مبارک دن ہے ہم مسلمانوں کے لئے تو صبحی صبح صبح کا وقت ہے ساتھ جو ہیں بچ چکے ہیں ماز پڑھنے کے بعد میں نے چائے رکھی ہے اور ساتھ میں نے سوچا ہے کہ کپڑے جو ہیں وہ تیہ کر لوں وہ سمیٹ لوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پھر کتنا کام بن جاتا ہے تو ایک بات جو ہے دھلنے کے بعد اچھے سے ان کو سمیٹ کے رکھ دیا جائے تو کافی مطلب مائیں جو ہیں وہ ایزی فیل کرتی ہیں کہ جی اب جیسے بہت بڑا کام ہو چکا ہے باقی کوئی ایشو زیادہ بڑا نہیں لگتا پیچھے کھانے پینے کا ہی رہ جاتا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ چلے میں وہ تیہ کر کے رکھ لیتی ہوں ساتھ ساتھ پہلے جو ہیں مان جی سے کروا لیتی ہوں تو وہ ساں باپس میں میکس کار دیتی ہیں تو بعد میں پھر مجھے الگ الگ جو ہیں ان کو اچھنا پڑتا ہے الگ الگ ان کو رکھنا پڑتا ہے کہ یہ بڑے کے ہیں یہ چھوٹے کے ہیں اور یہ بیٹی کے ہیں اس طرح کر کے تو کچھ مزید میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا کہ بڑی سسٹر آئی ہوئی ہے آپ لوگوں کو پتا ہی ہے تو میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ اپنے بچے بھی ہیں ان کے بھی بچے ہیں تو کافی جو تھا بیزی روٹین چال رہی تھی تو پھر میں نے سوچا اس طرح تو میں بریک نہیں لے سکتی مجھے اپنی ویڈیو کے لیے جو ہے وہ تو کچھ نہ کچھ تو ٹائم مینج کرنا پڑے گا تو کیونکہ ابھی چینل میرا جو ہے بلکل نیو ہے تو مجھے اس طرح بلکل بھی ہاتھ چھوڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے تو بچے کیونکہ کچھ جو ہیں ان کی تو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں کچھ کی نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک نیا جو ہے مسئلہ بنا ہوا ہے ماں کو بچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے ویسے یہ ہوتا ہے کہ بچے سکول میں ہوتے ہیں تو ماں پیچھے سے کافی کام گہرہ کر لیتی ہیں تو ابھی پھر میں نے صبح میں سوچا ہے کہ آج تو میں فل مطلب ہمت کر کے اٹھوں گی اور ویڈیو آج لازمی میں نے اپلوڈ کر دینی ہے تو اس وجہ سے میں صبح صبح کر رہی ہوں تو اس کے بعد جو ہے میں ساتھ میں آٹا گوند رہی تھی وہ میں نے بگھو کے رکھ دیتی ہوں میں اپنی اپنی روٹین ہوتی ہے تو شروع سے تقریباً یہ ہے کہ میں آٹا بگھو کے رکھ دیتی ہوں تو بعد میں مطلب کہ وہ اچھے سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گوندنا نہیں پڑتا وہ کافی ریلیز ہو جاتا ہے تو چاہیے لے کے بیٹھ جاؤں گی نو دس بجے جب پھر بچے ایزی ہو جائیں گے تو ناشتہ بنا لیں گے آج جو ہے وہ اتنی زیادہ دھوپ نہیں نکل رہی کل بہت زیادہ دھوپ تھی باہر بیٹھا نہیں جا رہا تھا تو آج جو ہے وہ بستر سے نکلا نہیں جا رہا کچھ اس طرح کہ بنا ہو گئے موسم تو ویسے بھی آج فرائیڈے ہے تو بات وغیرہ بھی لازمی لینا ہے ہماری سنت ہے تو وہ بھی لازمی بچوں کو کرواؤں گی میں میں اپنے نیون دیکھنے والے ویوز کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں رکھ چودری ہوں اور میرے تین بچے ہیں اور میں ڈیلی روٹین بلوگر ہوں ابھی میں وائس آور اس وقت کر رہی ہوں تو میری زبان ساتھ نہیں دے رہی کیونکہ سمجھ نہیں آرہا میں بچوں سے چھپ کے نیچے وائس آور کرنے آئی ہوئی ہوں اور بات کیونکہ میں لے چکی ہوں تو یقین مانے مجھے سردی لگ رہی ہے تو ابھی مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کیا بھولے جا رہی ہوں تو میں تو بس اس طرح کی ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نیاتا جو تھا وہ بگھوکے رکھتیا تھا اس کے بعد چائے لے کے میں بیٹھ گئی تھی کچھ پھر میں نے جن کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اپنے جیسی بلوگر ہیں ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں پہلے ہوتا تھا میں ڈراماز وغیرہ دیکھ لیتی تھی اور مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا کچھ سمجھ نہیں آتی ایک آد کی پھر ہم لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو مطلب ہم نے کمنٹس کرنے ہوتے ہیں تو یہ ظاہری بات ہے میں کسی کو کروں گی تو کوئی مجھے کرے گا تو میرے اب جو اگر آپ دیکھیں لیسٹ تو اس میں میں نے کوئی آٹھ دس ہیں اپنی جیسی فرینڈز بہن جن کو میں نے سسکرائب کیا ہوا ہے اور ان کی وہ میں انتظار میں رہتی ہوں کہ کب ان کے نیا ولوگ آئے گا یہاں پہ دیکھیں دودھ وہ اوپر میں رکھ دیتی ہوں فریجو کے تو وہ صبح میں چاہی کے لیے نکالتی ہوں تو جب درمیان درمیان میں دودھ نکل جاتا سائیڈوں پہ برف سی رہ جاتی ہے تو وہ پھر میں کانٹے کی مدد سے ساتھ برف کو توڑ دیتی ہوں تاکہ وہ ایک جیسا جو ہے وہ یوز ہو الگ الگ نہ ہو تو یہاں پہ پراتھے پیڑے بیلتی جا رہی تھی اور آپ پی ساتھ ساتھ بناتی جا رہی تھی آپ میرے چولے کے نیکے دیکھ رہے ہیں یہ ایکسٹر کھبڑا پڑا ہو ہے دیکھنے میں کتنا گندہ لیکن یہ میری جو ہیلپ ہے اس کے بہت نئے نئے کام ہیں تو میں بھی یہ دیکھیں ویڈیو جو ہے بنا رہی ہوں تو اس میں مجھے بھی نظر آ رہے ہے اس سے پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ کچھ پڑا ہو ہے تو یہاں پہ میں صبح چائے پاس بیٹھا ہو گئے کسی کی کوئی شکایت لے کے آیا ہو ہے پتہ نہیں کیا بولنا چاہا رہا ہے لیکن کچھ کچھ لیاز کر رہا ہے کہ مامان جو ہیں وائس آور کر رہی ہیں تو اس وجہ سے نہیں بول رہا یہاں پہ پہلے میں نے جو ڈریس بلیک پینا ہوا تھا وہ تھا خدر میں تھا تو شال لی ہوئی تھی کیونکہ کافی سردی تھی تو نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ میں نے بس اسی روٹین میں تھی تو آج مزید جو ہے اس کے بعد پہلے جو میری ہیلپر ہے دو تین دن سے نہیں آ رہی تھی تو میں خودی سب کر رہی تھی لیکن آج جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے تو اس لیے جلدی جلدی میں ناشتہ بنا رہی ہوں باقی کام سمیٹ دے گی تو آج جو ہے میں اپنا ایک ڈریس ہے وہ کرنڈی میں ہے تو اس کو سوچ رہی ہوں کہ ٹھیک کر لوں تو وہ پھر میں نے ٹھیک کر لیا تھا کیونکہ لازٹ جب چھوٹا بیبی آنے والا تھا تو اس وقت وہ میں نے سٹیچ کروایا تھا کیونکہ کسی کا مانگ کے پینا ہوا ہو مطلب ویسے کرتا بغیرہ پینتے تو ہیں لوس لیکن جو تھا زیادہ ہی لوس تھا پیننے سے نہ اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کے اندر میں ایک دھانچہ سی لگ رہی تھی کوئی لوگ تو بنتی ہے نا تو اس وجہ سے پھر میں نے ایک ایک انچہ تک اندر موڑ دیا تھا تو اس طرح وہ تھوڑا گھیرہ کم ہو گیا تھا اور اوپر سے میں نے بازو سے لے کے نیچے تک فٹنگ لگا دی تھی تھوڑی سی تو میری سسٹر تو ابھی بھی کہہ رہی تھی یہ مطلب آپ نے سلائی جو ایسا ہی میں اس کا تیرہ اگزیکٹ مل جاتا ہے تو باقی جو ہوتے ہیں وہ نیچے سے جی بھی لوس ہو اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اس کے ساتھ اس کا جو بٹا تھا وہ پیور کا تھا دیکھیں جیس طرح بال پڑے ہوئے ہیں اس طرح میں نے آپ کو دکھا دی ہے کیونکہ دوبٹے کا فلال میں نے کرنا کچھ نہیں ہے تو آپ کو صرف دکھا رہی تھی اس طرح پھر میں نے اس کو ادھرنا شروع کیا تھا تو پھر اس کے جو ہیں چاکوں پہ ترپائی کر لی تھی پائپنگ میں نے دوبارہ سے نہیں کی تو یہاں پہ دیکھیں بازو کی میں نے سلائی کس طرح سے شروع کی تھی ترچی جاری تھی اس کی سلائی تو میں اس کو سیدھا لے گیا گئی تھی ماشاء اللہ سے بہت ہی پیارا یہ سوٹ تھا اور جب میں نے اس کو میک اور کی ہے پھر سے تو وہ بہت اچھا ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ اگزیکٹ میں آپ کو بیڈ پہ دکھاتی ہوں کہ کتنا مطلب وہ کم ہوا ہے تین تین جو ہیں انچ تقریبا سائیڈ وں سے اندر موڑ گیا تھا کیونکہ پہلے آپ دیکھ رہیں تو یہ جو سائیڈوں پہ چاک پہ فلاور آ رہے ہیں یہ ٹوٹل فلاور باہر نظر آ رہا تھا تو اب ہاف ہاف اندر مڑ گیا تو دیکھنے میں بھی کافی دیکھیں لوس ہی لگ رہا ہے لیکن اب یہ دوسر ڈریس دکھا رہی ہوں کیونکہ بات لینے لگی ہوں میں تو یہ بنا لی تھی اس کے ساتھ اس کا یہ کیپری ہے تو وہ ابھی جو ہے پریس کر کے تو میں پین لیتی ہوں آج آپ کو میں بتا رہی ہوں بہت انرجی کے ساتھ جو ہے میں ساری ویڈیو پھر سے بنانے لگی ہوں تاکہ میں نے جو بریک لیا ہے وہ بریک مجھے فیل نہ ہو اور میں نئے سے نیا کرتی رہوں اگر ابھی سے مطلب میں نے سستی دکھائی تو پھر تو میں نے کام کر لیا یہاں پہ دیکھیں میں بات لے چکی ہوں تو ڈریس پینا ہوئے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں جو ہے کیسا لگ رہا یہ بھی دیکھیں مجھے لوز ہے فٹنگ میں بلکل نہیں پہنت اگر میں فٹنگ میں پہنت ہوں تو بہت مطلب کہ ہڈیاں سی میری نظر آنے لگ جائیں گی تو اس لئے ہچھا نہیں لگتا تو باقی جو تھوڑی بہت سیٹنگ رہ گئی ہے وہ میں ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہوں سمیٹ لیتی ہوں چیزیں تو آج میں نے سوچا کہ جو واقع رہے وہ میں نیچے رکھا ہوں کیونکہ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر پھر رہے بی بی جو ہے وہ چلنے لگ گیا یہ دیکھیں مویز نے ادھر سے جو ہے وہ ڈبا اٹھا کے یہاں پر رکھ لی ہے نئے سے نئے بچے سیٹنگ کرتے رہتے ہیں تو سا سا جو ہے ایک بار تو اچھے سے سارا ساف ہو جائے گا اس وقت جو ہے سب بچوں کو میں نے بات بلوا لیا تھا وہ لوگ کھیل رہے تھے اور میں نے خود پھر بات کیا چھوٹا بیٹا سو رہے اور جو بھی کے دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے سامنے والے گھر میں فوت گی ہوئی ہے تو آج ادھر کل شریف ہے تو بڑی سسٹر ابھی ادھر گئی ہے آج کے لیے اتنی شیئرنگ ہے آپ کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ